مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے الحمدللہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اولاد آدم کو بقیہ ساری مخلوقات پر فضیلت بخشی اور انہیں اپنے کندھے اور سر پر اپنے پیغام کو ڈھونے کے لئے چنا میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور وہ جنو انس کا رب ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول تمام مخلوقات میں سب سے پاکیزہ خوشحالی و بدحالی اور شدت کے وقت سب سے زیادہ سخی ہیں آپ پر آپ کی آل پر اور آپ کے نشانے رہ دانشمند صحابہ پر درود و سلام نازل ہو اور بہت زیادہ سلامتی تب تک ہو جب تک سانسیں چلتی رہیں اما بعد مسلمانوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اس لیے کہ تقوی سب سے بہتر توشہ اور سب سے کامل ترین پوشاک ہے اور جان رکھو کہ دنیا پیٹھ پھیرے جا رہی ہے اور آخرت سامنے چلی آ رہی ہے اور ان دونوں کے فرزند ہیں تم فرزندان آخرت میں سے بنو اور دنیا کے بیٹوں میں سے نہ بنو اس لیے کہ آج عمل ہے اور حساب نہیں اور کل حساب ہوگا اور عمل نہیں مسلمانوں انسان کی وہ شان ہے جو بقیہ مخلوقات کی نہیں اللہ نے اسے بقیہ تمام مخلوقات میں سے مخصوص کیا کہ اسے مکرم و مشرب بنایا اور فضیلت دی ہے اور ہر ایک چیز کو اس کے لیے بنایا ہے اس کے باپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے اور اپنی روح میں سے اس میں پھونکا ہے اور اپنے فرشتوں سے اسے سجدہ کروایا ہے اور اسے ہر چیز کے نام سکھائے ہیں اور اس کے لیے اپنے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے بیچ جتنی چیزیں ہیں سب کو مسخر کیا ہے یہاں تک کہ اس کے فرشتے جو اس کے قریب ہیں انہیں اس نے انسان کے لیے خواب و بیداری اور سفر و اقامت میں محافظ بنایا ہے اس کی طرف اور اس پر اپنی کتاب اتاری ہے اسے رسول بنایا ہے اسے انسان کی طرف مبوس کیا ہے اسے مخاطب کیا ہے اللہ نے انسان کے لیے رسول سے گفتگو کی ہے اس میں سے خلیل اور کلی مولیاء اور حبہ بنایا ہے اور انہیں اپنی حکمت و محبت کی جاب بنایا ہے اور ان کے لیے جنت و جہنم کو پیدا کیا ہے پتا چلا کہ تخلیق حکم خواب سزا سب کا مدار نوو انسانی ہے جو کہ تخلیق کا خلاصہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یقینا ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور طریقی سواریاں دی اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دیں اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمان رحمان نے قرآن سکھایا اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا اللہ کے بندوں ہر انسان جو اس دنیا میں سرگرم ہے عزت نفس اور اس کی رفعت چاہتا ہے اور اسے زلط و پستی کے گڑھوں سے دور رکھتا ہے یہاں تک کہ لوگوں کے راستیں متعدد اور مختلف ہو گئے ہیں ہر ایک راہ عزت کا طلبدار اور سعادت و رفعت کے وسیلے کا متلاشی ہے کچھ لوگوں کو عزت قوت و طاقت گھمن دور آن میں نظر آتی ہے اور کتنے جل اللہ سبحانہ وتعالی یہ قوت و طاقت چھین لیتا ہے اور اسے کمزوری زلط خاری اور پستی میں بدل دیتا ہے ایام اس پر شاہد ہیں اور عبرتے نگاہوں کے سامنے کھڑی ہیں اللہ تعالی کا فرمان ہے ابعاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے ہم سے زور آور کون ہے کیا انہیں یہ نانظر آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت ہی زیادہ زور آور ہے وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے بلاخر ہم نے ان پر ایک تیز و تند آدھی منحوس دنوں میں بھیج دی کہ انہیں دنیاوی زندگی میں زلط کے عذاب کا مزہ چکھا دیں اور یقین مانو کہ آخرت کا عذاب اس سے بہت زیادہ رسوائی والا ہے اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے اور بعضوں نے یہ سمجھا کہ عزت و شوقت مال کی بہتاب سامان کی کسرت رزق کی وسط اور نعمتوں کی کشادگی میں ہے اور انہیں پا کر مغرور اور گھمنڈی ہو گئے اور ایسے آدمی کے سلسلے میں لوگ یا تو دھوکہ کھا جاتے ہیں اور اسی کی طرح کی حالت کے حریص ہوتے ہیں یا پھر توفیق یافتہ ہوتے ہیں جو اپنی بصیرت کی آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں کہ برائی اور زلط کا دائرہ اسے اپنے گھیرے میں لے رہا ہے اور اللہ کی ہدایت سے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ مکر کیا گیا ہے اللہ نے اپنی کتاب میں اس شخص کے بارے میں بیان کیا ہے جس کی حالت ایسی ہی تھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قارون تھا تو قوم موسیٰ سے لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا اترامت اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا یہاں تک کہ اللہ نے اس کے انجام کو اپنے اس قول سے بیان کیا آخر کار ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا ایک اس کے ظاہری عزت و شوقت سے دھوکہ تھا گیا کیونکہ انہوں نے وقتی نعمت کو ہمیشہ والی نعمت پر ترجیح دی یوں انہوں نے بھی اسی چیز کی تمنا کی جو اسے ملی ہوئی تھی جبکہ وہ ان کے پاس اپنی زینت میں نکلا دنیاوی زندگی کے متوالے کہنے لگے کہ کاش ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے یا تو بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے تو ایسے لوگوں کے مقابلے میں ایک دوسرا فریق تھا یہ علم اور ایوان والا فریق تھا ان کے علم نے ان کی رہنمائی کی کہ ظاہری شوقت سے دھوکہ نہ تھا ہیں اور ان کے ایمان نے ان کی رہنمائی کی کہ آخرت کی نعمت کو دنیا کی نعمت پر ترجیح دیں اللہ نے فرمایا زیلم لوگ انہیں سمجھانے لگے کہ افسوس بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی جو اللہ پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو سبر اور سہارا والے ہوں بعض نعمت میں جینے والوں کا معاملہ یہاں تک جا پہنچتا ہے کہ وہ اپنے رب پر ہی اترانے لگتے ہیں اور اسی کی نعمت سے اسی پر ہی اترانے لگتے ہیں اور یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ ان کا ان کے رب کے پاس حق بنتا ہے کہ وہ ان کا اکرام کرے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا اپنی جان پر ظلم کرنے والا کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹ آیا بھی گیا تو یقیناً میں اس لوٹنے کی جگہ اس سے بھی زیادہ پاؤں بہتر پاؤں گا اور سب سے بڑی مصیبت یہ کہ نعمتوں سے دھوکہ کھایا ہوا انسان یہ خیال کرے کہ اللہ کے اکرام کی علامت یہ ہے کہ اللہ اسے دنیاوی نعمتوں سے خوب نوازے اور اس پر کشادی رکھے اور احانت کی علامت یہ دیکھیں کہ اس کا رزق تنگ پڑ جائے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب آزماتا ہے اور اسی عزت و نعمت دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا اور جب وہ اس کو آزماتا ہے اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری احانت کی بعض لوگ عزت کو جاہو مرتبہ بلند شہرت اور ذکر جمیل میں تلاش کرتے ہیں اور اس کے لیے گھٹیا راستہ چنتے ہیں اور مکروح عامال انجام دیتے ہیں وہ انہیں لوگوں کے دلوں کی قربت ان کی تعریف پسندیدگی اور خوشی کا ذریعہ بناتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے اگرچہ انہیں اللہ کے غزب کے راستے پر چلنا پڑے اور اس کی خوشنودی کو ناپسند کرنا پڑے جب تک کہ لوگے میں ان کا مقام قابل لحاظ ہے ان کا ذکر لکھا جا رہا ہے اور ان کی شان مشہور تھے اور یہ راستہ عزت کے گمراہ ترین راستوں میں سے ہے اور بہت جلد ایسے انسان کی حالت اُلٹ جائے گی اور اس کے ارادے کے خلاف ہو جائے گا اس لیے کہ جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کی خوشنودی چاہے گا اللہ لوگوں کے بالمقابل اس کے لیے کافی ہوگا اور جو لوگوں کی خوشنودی اللہ کو ناراض کر کے چاہے گا اللہ اسے لوگوں کے سپرد کر دے گا جیسا کہ اس حدیث میں ہے جسے امام ترمیزی نے اپنی سنن میں حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے یہ تمام کے تمام راستے عزت کے حقیقی راستے سے پھرے ہوئے ہیں یہ تمام کے تمام راستے عزت کے حقیقی راستے سے پھرے ہوئے ہیں اس کے معزز مقام سے الگ ہیں اور ذلت و پستی کی راہ سے زیادہ قریب ہیں اللہ اسے مدد کی طلب ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن حکیم کی آیات اور حکمتوں سے فائدہ پہنچائے اور سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نفع پہنچائے میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور میں اپنے لئے اور آپ سب کے لئے ہر قسم کے گناہ سے اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت طلب کرتا ہوں ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے اس نے اپنی محبت کے سزاواروں کو اعتاعت سے نوازا اور ان کے لئے حق اور اس کے اتباع کو ضروری قرار دیا انہیں باطل اور اس کی سماعت سے بچایا میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور حمد اعتاعت کے لئے ضروری ہے اللہ کا درود و سلام نازل ہو اس کے بندے اور رسول صاحبِ حوض و شفاعت محمد پر مدام سلام یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے اما بعد مسلمانوں حقیقی عزت کا راستہ جس سے بہت سے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں اور جس راستے کو صرف چنیدہ لوگ ہی پاسکتے ہیں وہ اللہ کی خوشنودی میں نفس کو لگانا ہے اور اللہ کی اعتاعت میں انتہائی کوشش کرنا ہے اور عزت کی انتہا استقامت کو لازم پکڑنے اور ہدایت کے راستے پر چلنے میں ہے گمراہ اور بدبخت کے لئے کوئی عزت نہیں ہرچند کہ وہ دنیا کے ساز و سامان سے جتنا ہی لطف اندوز ہو رہا ہو کہ دنیا مرجھانے والا پھول ہے اور آنست باقی رہنے والی نعمت اور ہمیشہ رہنے والی بھلائی ہے اور اقل مند آدمی اور اقل مند آدمی باقی کو ضائع کر کے فانی کو طلب نہیں کرتا اور جسے یہ معرفت حاصل ہو گئی اس کا دل مطمئن ہوگا روح سکون پائے گی اور وہ پوری دنیا کے نہ پانے کی بھی پرواہ نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اپنے رب کے پاس معزز ہے اور اسے اس کی بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ لوگوں میں اس کا چرچہ بڑھا ہے یا گھٹا ہے جب تک کہ وہ اپنے رب کے پاس یاد کیا جا رہا ہے وہ اپنے رب کے نور پر قائم رہے گا اپنی دنیا میں عزت کے سائے تلے چلے گا اور یہ توقع رکھے گا کہ اپنی آخرت میں عزت کی انتہا کو پہنچے یوں یوں ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کے گھر اور رب کریم کی رحمت کے جائے قرار جنت میں داخل ہو ان کے ساتھ جن پر اللہ نے انام کیا جیسے نبیوں صدقین شہدہ اور صالحین اور یہ سب کتنے اچھے ساتھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ ہمیں اور آپ کو ان میں سے بنایا جنہیں اس نے اپنے مقرر بندوں میں لکھا ہے نعمتوں والی جنت میں بہم آمنے سامنے چار پائیوں پر پھر درود و سلام بھیجو اس کی مخلوقات میں اس کے پسندیدہ اس کی وحی کے لئے چنیدہ اور اس کے پیغام کے لئے منتخب جس کے ذریعہ اللہ نے نبوت کو ختم کیا اپنی رحمت کو کھولا جس کا ذکر اس کے ذکر کے ساتھ دنیا میں بلند ہے اور جو آخرت میں شفاعت کرنے والا ہے اور جس کی شفاعت قبول ہونے والی ہے اے اللہ درود و سلام نازل فرما بشک اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے اے اللہ اے اللہ تو شرق اور مشرقین کو رسوہ کر اے اللہ تمام مسلمانوں کے ملکوں کو پرامن بنا اس ملک کو پرامن بنا اے اللہ ہم تجھ سے جو خیر کا سوال کرتے ہیں وہ تو ہمیں عطا فرما اور اے اللہ تو جن خیروں کو جانتا ہے اور جن کا ہم تم سے سوال نہیں کرتے تو ان سے بھی ہمیں نواز اے اللہ تو ہمیں ہمارے ملکوں میں پرامن رکھ اے اللہ ہمارے سربراہ کو حق و توفیق کے ساتھ ان کی تو تعیید کر اے اللہ تو ان کے عمل کو اپنی رضا مندی میں بنا اے اللہ تو ان کو حق پر چلا اے اللہ اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولیے اہد کو اس چیز کی توفیق دے جس میں لوگوں کی اور ملک کی بھلائی ہو اے اللہ تو ہمارے لیے ہمارے دین کی حفاظت فرماؤں جس میں ہمارے تمام معاملات کی عصمت ہے اے اللہ اور تو ہمیں ہمارے لیے ہمارے دنیا کو بہتر بنا اے اللہ جس میں ہماری معیشت ہے اے اللہ اے اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں ڈھاپ لے اپنی رحمت تلے ہم اپنے ہمیں ڈھاپ لے اے اللہ تو ہمیں مسلمان بنا کر اے اللہ مسلمان رکھ کر تو ہمیں موت دے اور ہمیں صالحین سے جوڑ اے اللہ تو ہمیں اہل سلاحو استقامت میں سے بنا اے اللہ قیامت کے دن تو ہمیں رسوہ نہ کر اے اللہ اے اللہ ہمارے سپاہیوں کی مدد فرمان اے اللہ جو سرحدوں پر ڈٹے ہوئے ہیں اے اللہ تو ان کی مدد فرمان اے اللہ ہم نے اپنے نفس و ظلم کیا ہے اگر تو ہم پر رحم نہ فرمان اور ہماری مغفرت نہ کر تو ہم نقصان اٹھانے والے میں ہو جائیں گے لوگو اللہ تبارک و تعالی انصاب کو پسند کرتا ہے اور وہ فہش سے روکتا ہے برائی سے روکتا ہے تمہیں وہ نصیحت کرتا ہے تاکہ تم عبرت پکڑو اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرو اللہ تم کو یاد کرے گا تم اس کا شکر ادا کرو اللہ تمہیں اور نوازے کا اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر سب سے بڑا ہے اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو